السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرتِ آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیلِ امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آج یہ اداسی کیسی ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈڑے اور اللہ ورسول کی تابع داری کریں یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے ساتھ و توق کے نیچے پہنچ جائے یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر دوزخ سوئی کے سرہ کے برابر بھی پھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں یا رسول اللہ دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہیں اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا اے جبرائیل کون کون لوگ کون کون سی دوزخ میں جائیں گے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہیں اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہیں اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے کہ فرعون حامان نمرود قارون اور شداد وغیرہ جائیں گے اور اس کا نام حاویہ ہے دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شرک کرتے ہیں اس کا نام جحیم ہے تیسری دوزخ میں سائبین تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجھنے والے جائیں گے اس کا نام سکر ہے چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھ ہی اور اس کتاب عدار جائیں گے اس کا نام لزا ہے پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے اس کا نام حتمہ ہے چھتی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے اس کا نام زعیر ہے اس کے بعد جبرائیل آمین چپ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آمین ساتھویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو اس میں کون لوگ جائیں گے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حال کچھ نہ پوچھئے آپ نے فرمایا کچھ تو بیان کرو انہوں نے عرض کی کہ اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے مرد ہو یا عورت ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے اور اس دوزخ کا نام جہنم ہے یہ کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر گھبرا گئے اور رونے لگئے تین دن ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خبر خیالیت دریافت کرنے گئے تو کچھ جواب نہیں آیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا اس کے بعد حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کوئی جواب نہ ملا پھر وہ تینوں روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اگرس میں جائیں اور ان کا حال دریافت فرمائے اور ہمیں بھی بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آواز دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بیٹھا کر فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو انہوں نے فرمایا اببا جان مجھے آج تین دوز کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے اببا جان یہ بیٹی آپ پر قربان فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے یہ فرما کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور حضرتِ فاطمہ بھی سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے خوب دعائیں مانگی پھر حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائیں کہ یا رسول اللہ آپ غم نہ کیجئے سجدے سے سر اٹھائیں آپ جیسے چاہیں گے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیں گے یہ خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے پیشانی اٹھایا اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا میرے عزیز دوستو کچھ تو خیال کریں کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر سلمہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا خمخار نظر نہیں آتا یہ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول کی نافرمانی پر طولے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گر جاتے ہیں کتنا بدبخت ہے وہ مرد اور عورت کہ اپنے پیارے رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے اور کتنا خوش قسمت ہے وہ مرد اور عورت جہاں آپ کی تابعہ داری کر کے آپ کو خوش کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سم آمین